کیا حال چلے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیارے سے ہوں گے آج کی ویڈیو ہے ہماری سنگر کی مشین کے بارے میں جو کہ ہر ایک ہوتا ہے اور ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے ہماری مشین کے آواز خراب ہو گئی ہے جب لیے تھی تب آواز نہیں تھی اب اس کے آواز بہت زیادہ آگئی ہے اب اس کے ہم کیا کرنے اس کی صفائی کیسے کریں اور نہیں کیسے کریں اس کی ڈیپلی اور پروپرلی ویڈیو میں نے اس کے بنامی میں اس کے کلیننگ کی بھی آئلنگ کی لی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو کلیننگ اینڈ آئلنگ کی ضرورت ہے یا پھر بعض کہتے ہیں کہ کلیننگ اینڈ آئلنگ کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی اس کی آواز خراب آ رہی ہے تو آج آپ کو میں پروپر کروں گی گائید کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری مشین کو صفائی کی بھی ضرورت ہے دیکھیں میں اپنی مشین کی آواز سلا دیوں یہ کافی حق تک وہ ٹھیک ہے لیکن تھوئی سی مجھے لگ رہی کہ چینج ہے سب سے پہلے ہم اپنی مشین جو ہم امومن غلطی کرتے ہیں سپیڈ کنٹرولر کو ایسے ہی بیٹھ کے چلاتے رہتے ہیں تو یہ رونگے آپ نے نہیں کرنا یہ میں بابر بتاتے جاتے ہیں شاید آپ ویڈیو کمپلیٹ نہیں دیکھتے شاید اسی وجہ سے ہوتا ہے یہ دیکھیں اگر ہمارا بابن کیس میں دھاگا ہوتا ہے یہ دیکھیں اب ہمارا یہ ہے ہمارا بابن اپارٹمنٹ اب ہم نے اپنے بابن کیس کو موف کرنا ہے کہ آپ کو دکھاؤں گی کہ اس میں جو دھاگا ہوتا ہے وہ بلا وجہ چلانے کی وجہ سے ادھر ادھر دھاگا جو ہے وہ اٹک جاتا ہے جو کہ ہماری بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کے آواز بھی چینج ہے اور فیل بھی ہو رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ فسا ہو رہا ہے تو میں نے ان کے کلیپس کو ہٹانا ہے سائیڈ سے کلیپس کو سائیڈ سے ہٹانے سے پہلے آپ کو ایک اور چیز دکھا دیں یہ دیکھیں اس کو میں نے باہر نکالنا ہے اب آپ یہ چیک کریں کہ اس کا تھریڈ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اندر فسا ہو گا ہے اب میں اس کو نکال رہی ہوں نہیں آرہا یہ دیکھیں ہمارا بوبن کیس تھا یہ دیکھیں اب اس کو میں باہر نکال رہی ہوں ہمارا وہ نہیں آرہا یہ دیکھیں فسا ہو گا ہے تو یہی وجہ ہوتی ہے اکثر ہم اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم کر لیں گے یا ہم مشین کو چلا لیں گے بعض افر میں نے ایسے بھی دیکھیں کہ تھوڑا سا تھریڈ فسا ہوتا ہے تو وہ پھر بھی مشین کو چلا رہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری مشین کی آواز میں فرقات ہے اب اس کو میں چلا رہی ہوں یا یہ نہیں آرہا تو اب میں نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا میں نے اپنی مشین کو ایسی کر کے دھاگہ نہیں آرہا اب اپنی اس کو ایسے توڑنا نہیں ہے اپنی مشین کو میں بہت پیار اور آرام سے اس کو میں چلا ہوں گی یہ ایسے اگر پھر بھی آپ کو نہیں آرہا تو آپ نے کلپس کو رمووو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دھاگہ نکال لینا ہے دوسری بات آپ نے بہت ہی دھیان سے ادھر ادھر دیکھنا ہے کہ ادھر ادھر جو ہیں کہیں سے آپ کو تھریٹ کے ذراہ تو نہیں ہے ادھر چھوٹے چھوٹے یا پھر یہ جو ہمارا ہافون ہے نا اس کے لئے پلیٹس دی ہوئی ہیں آپ کو یہ پلیٹس دیکھ رہی ہے یہ پلیٹ ان کے اندر بھی دھاگہ فسا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہماری مشین کی آواز کافی زیادہ آ رہی ہوتی ہے تو ہم نے اس کو پروپرلی ساف کرنا ہے اس کی پروپرلی ویڈیو میں دے چکی ہوں اب ادھر میرا تھریٹ فسا ہوگا اگر آپ کو میں دکھاؤں تھوڑا سا یہ اس سے گھا پہ ہے تو وہی اگین میں نے اپنی رمووو کرنا ہے کلپس یہ اور میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کو ڈسٹ بھی اس کو اگین وہی بات یہ دیکھیں اب آپ خود ہی چک کرنے اس کی ڈسٹ کو اچھا اچھا کہتے ہیں کہ ہم ساف کرتے ہیں ریگلر کون ساف کرتے ہیں آپ نے اگر ریگلر اس کو یوز کر ہی ہیں تو اس کو ریگلر ہی ساف کریں گے تو آپ کی مشین جو آپ کو ورک صحیح دیکھیں اب میں آپ کو سپیشلی میں نے ٹیشو رکھا ہے آپ کو میں دکھاؤں اس سے گھا پہ اردی ارد کتنی زیادہ ڈسٹ ہو گئی ہے اب اس کو میں نے ساف کر لینا ہے کیونکہ میرے خیال میں سرچنگ میں جو آتا ہوتا ہے وہ آتا ہوتا ہے آواز دینا میں نے کہا پھر میں اسی ہی حساب سے آپ کو بتا دوں کیونکہ جو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں پھر اسی کے حساب سے ہی چیز بنایا جائے تاکہ پھر آپ کو فائدہ بھی ہو ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور اب میں نے اس کو بھی ساف کریں دیکھیں اس میں آپ بھی یہ دیکھیں یہ تھوڑے تھوڑے سے ثریڈ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اب یہ اس کے اندر فسا ہوا تھا یہ ہی تھوڑے تھوڑے ثریڈ ہوتے ہیں جو کہ ہماری ماشین میں رہ جاتے ہیں اور پھر کافی زیادہ ایریٹیٹ بھی کرتے ہیں اور یہ آواز بھی کرتے ہیں تو اگر آپ ڈیلی کی بیس پہ یوز کر رہی ہیں تو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی آپ ڈیلی اس کو رمووو کریں آپ دو دن کے بعد کم سے کم آپ کر سکتے ہیں ڈیلی بیس پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ کوئی بھی فیبرک لینا ہے اس کے لئے فیبرک پیز آپ نے کارٹن کا یوز کر لیں ٹیشو لے لیں لیکن وہ جو سمودھ ہو اچھی اپنے وہ یوز کرنا ہے اس کا پروپر طریقہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کیس طرح سے آپ نے اجیسٹ کرنا ہے کیس طرح سے آپ نے سیٹ کرنا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوئا تو آپ ویڈیوز میں جا کے آپ کو دیکھ لیں آپ کو کافی ساری مل جائیں اب آپ اس کو بھی دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا سی گندگی اکٹھی ہوتے ہوتے کافی ساری ہو جاتی ہے اور یہ بار بار یہ ہی کہتی ہوں مشین کی کلیننگ کریں مشین کی آئلنگ کریں جیسے ہی ہمیں زیادہ کھانے پر نہیں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے آئلنگ کی اب یہ چیز ہم نے صاف کر لی اب آپ میرے مشین کی آواز کو خود ہی سنیں گے یہ دیکھیں کتنی سمودھلی چل رہی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایسے ہی اپنے بابن کو نہیں ڈال دینا اس کو پروپرلی ڈالیں گے اس کے بعد پھر ہم نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے اپنی مشین کو اس کی بابن کیس کی بھی نیٹ نیس کس طرح سے کرتے ہیں اس کی بھی میں نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے کلیننگ کس طرح سے کرنی ہے ان سکرو کو آپ نے کھول کے اس کو کھول کے سفائی کرنی ہوتے ہیں اس کی بھی بتائی ہوئی ہے اور باری آتی ہے ہم نے اس کو مست ہفتے میں ایک دفعہ کھول کے آئلنگ لازمی کرنی ہے اس مشین کو جتنا جتنا سیکھتی جا رہی ہے مجھے آئلنگ کے اور بہت سارے پوائنٹس مل رہے ہیں میں آپ کو مزید ایک اور پوائنٹس بھی بتاتی ہوں جہاں پہ آئلنگ کرنا بہت مست ہے ایک پوائنٹ جو آپ کو مست بتانا چاہوں گے میں پہلے چاہ رہی تھی کہ آپ پوری مشین کو کھول کے آپ کو بتاؤں گے آپ نے یہاں پہ آئلنگ کرنی ہے لیکن وہ تھوڑ سا ٹائم نہیں ملا تو میں نے کہا آپ کو ہی ہی سی نے بتا دیتی ہوں وہ کیا ہے وہ ہے آپ کا یہ بہت دہان سے دیکھنا ہے آپ نے یہ اپنے ایسے کیا ایسے پوش کریں کہ یہ خود با خود آ جائے گا آپ نے اس کو ایسے رموو کرنا ہے ادھر ہے ہول اکثر ہم دیکھتے ہوں گے کہ ہمارا یہ بنا ہوا اپنے یہ ہوتا کسی ہے یہ بھی ایک آئلنگ کا پوائنٹس ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے آئلنگ کرنی ہوتی ہے اب ہمیں کیسے ہی پتا چلے گا یہ کیونکہ ایک دفعہ میں اس کو پروپرل اپنی مشین کو کھول کے دیکھتے ہیں تو مجھے پتا ہے پڑا انشاءاللہ آپ کو بھی بہت جلد میں دکھاؤں گی اس کے اندر ایک ہوتا ہے پارٹ میں آپ کو جتنے بھی کوشش کروں آپ کو میں نہیں دکھا سکوں گی تو اس میں ایک ہوتا ہے پارٹ سامنے آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ آپ کو یہاں پر جوائن نظر آئیں گے ہم اس کو زوم کر کے میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں یہ ایسے ایسے یہ آپ کو نظر آئیا ہے یہ چیز یہاں پر موونگ کر ہی ہے یہ چیز ہمیں اس پارٹ پر بھی آئل کرنا ماسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح پر ہم نے آئلنگ آپ نے صرف 2 ڈروپس اس طرح پر آئلنگ کر دینے ہیں اس کو آئل کی اس طرح سے کرنا یہ دیکھیں اس سے کر کے یہ بڑی نوزل میں اس لئے کہتے ہوں کہ رکھیں کہ تاکہ اندر اچھے سے جائیں اور پھر اپنے مشین کو چلا دینا ہے اب آپ نے میری مشین کی آواز کا ڈیفرنس پتا چلا ہے کتنا فرق پڑا ہے یہ دیکھیں آپ کو اس اینگل سے آپ نے دیکھنا ہے آپ کو جو جو بھی پارٹ دیکھیں مل رہے ہیں یا رگڑ کھا رہے ہیں آپ نے اس اس طرح پر آئلنگ لازمی کرنی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ نے اس پارٹ پر آئلنگ کرنی ہے اور آپ خود ہی دیکھنے آپ کی مشین میں بھی کافی زیادہ آپ کو خود ہی ڈیفرنس پتا چل جائے گا یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو میں بچار تھی ایک پوری پروپر بتاؤں کھول کے اپنا اندر سے سٹیکچر دکھاؤں اور پھر بتاؤں لیکن یہ نہیں ہو سکتا تو آپ کو ایسا اس جگہ کو اپنے کھولا آپ نے اس کو ابزورف کرنا ہے اگر آپ کو نہ پتا چلے تو آپ نے یہاں سے ٹارچ رکھیں گے یہاں پر ٹارچ کی روشنی جائے گی اور آپ جب اس کو اپنے آئی سے دیکھیں گے تو آپ کو صاف اندر سے سٹیکچر پتا چل جائے گا جہاں جہاں پر جوئنٹ کے جگہ آپ نے ہاں پر اوئلنگ کر دینا ہے تو اس اگر پر کافی زیادہ فرق پڑ جائے گا آپ کی مشین کی آواز میں نمبر ون آپ نکال کرنا ہے اپنا بوبن اپارٹمنٹ یہ ہے ہمارا بوبن اپارٹمنٹ کلاتا ہے آپ نے اس کو نیٹ کرنا ہے سب سے پہلے اسکرو کے ساتھ کھولنا آپ نے اس کو صاف کرنا ہے یہ چیز مست ہے اس کو نہیں بھولنا اس کو بھی آپ نے کھولنا ہے پروپرلی اوئلنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس جگہ کو اس جگہ کو آپ نے اراؤنڈ ٹین ڈیس دس دن میں ایک دفعہ اوئلنگ کر دیں کافی رہ جائے گی اپنی مشین کا خیال رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ویڈیو جو میں پہلے بتا بنا چکی ہوں بتا چکی ہوں بار بار نہیں بنا سکتی تو آپ میری چینل میں ویڈیوز میں جائیں آپ کو اس کو میں کس طرح سے اس کی ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں جب میں نے کرنی ہوں میں نے جب اس کی ویڈیو بنایا تھی میں تھری منتھ ہو گئے ہیں ابھی تک میں نے مشین ساف ہے جسٹ میں نے کپڑا پھیڑنا ہوتا ساف ہو جاتی ہے اس کی ڈیپ لیننگ اس طرح سے کرتی ہوں اس کو آئلنگ اس طرح سے کرتی ہوں تمام ویڈیوز میرے چینل میں ہیں پڑی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور آپ سے میں چاہتی ہوں اجازت ویڈیو اچھی لگیو تو لائک کرنا مت بھولے گا ایک پوائنٹ تھا جو میں نے نہیں بتایا باقیوں کو کریں شیئر تاکہ وہ بھی سوچ رہیں فائدہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے حافظ